عوض اللہ علیہ وسلم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلافت مومنٹ دیکھیں میں نے اس سلائیڈ میں ساری چیزوں کو ایک اٹھا کیا ہوئے پھر آگے والے سلائیڈ میں میں نے ہر ایک کو ڈیفائن کیا ہوا ہے دیکھیں خلافت مومنٹ جو ہے وہ چلی تھی 1919 میں یہ 1919 میں جب سٹارٹ ہوتی ہے تو 1923-24 تک یہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے یہ تحریک جو تھی وہ دراصل مسلمانوں کی تحریک تھی خلافت کے بحالی کے لئے جو کہ خلافت عثمانیہ کے لحاظ لیکن میسا کے لقنوہ چکتہ 1916 میں تو اس لحاظ سے وہاں پر یہ بھی لازمی ہو جو کرتا کہ ہندو بھی اس کا ساتھ دے تو مسلمان اور ہندووں نے دونوں نے مل کر جو ہے یہ تحریک جو ہے چلائیں اب اگر آپ اس کے بیگراؤنڈ میں جائیں میں نے تو یہاں پر انٹرڈکشن کہ خلافت مومنٹ کیا چیز تھی اب اگر آپ اس کے بیگراؤنڈ میں جائیں تو بیگراؤنڈ میں ہمیں یہ پتہ جاتا ہے کہ ورلڈ وار ون شروع ہوتی ہے 1914 سے 1918 تک اور اگر اس کے اس بنا پر جو خلافت عثمانیہ تھا انہوں نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا کیونکہ ان کے درمیان ٹریٹی سائن ہو چکی تھی دیفنس ٹریٹی سائن ہو چکی تھی اور اس بنا پر انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ورلڈ وار ون میں اب جب ورلڈ وار ون ختم ہو گئی تھی جو خلافت مومنٹ تھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ 1923-24 تک تھی لیکن یہ پیٹ تک 1922 تک جب چورہ چوری کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی جو جو پیٹ پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب جو اس میں لائٹ پاور تھا جس کا جس کا جو سربراہ تھا وہ برطانیہ تھا اور جب ورلڈ وار ون ختم ہوتی ہے تو ان خلافت عثمانی اور جرمنی دونوں کو شکست ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے سے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کو دے رہے ہیں لیکن آپ نے خلافت عثمانی اگر یہ جنگ خار یہ تو آپ نے اس کے ٹکڑے بکرے ٹکڑے ٹکڑے اس کے نہیں کرنے اس لحاظ سے جو الائٹ پاور تھا جو برطانی اس کا ہیڈ تھا ان کے ہاں میں ہاں بر لی تھی اور کہا تھا کہ ہاں ہاں میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے لہذا آپ ہاں میں اپنی آرمی جو ہے دے دیں اب جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ان کے گول کیا کیا تھے کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے جو آٹمن ایمپائر ہیں اس کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائیں کیونکہ وہ خلافت جو تھی جو خلافت عثمانیہ تھی وہاں پر امیر الممینین بیٹھتا تھا مسلمانوں کا اور وہ جگہ اس کے لیے کافی اخترام کے لحاظ سے تھی وہ ان کے کافی اخترام کرتے تھے تو اس بنا پر وہ بریٹیٹر شرز سے بھی مجبور تھے اور تو انہوں نے بریٹیٹر شرز کا ساتھ دیا لیکن اس شرق پر کہ آپ نے جو ہے اس کو ٹکڑے 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 جو ہے نہیں کرنا یہ ان کے گولز میں جو ہے آ جاتا ہے اب یہاں پر جب انہوں نے جنگ جیت لی بریٹیٹر شرز نے تو انہوں نے وات اپ نہیں وات خلافی کر لی کہ نہیں 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 ہم نے یہ بات دراصل جب آپ آگے کلاسوں میں جائیں گے تو اس کو مکمل آپ ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے کہ ان میں خود نائنٹین فیفٹین میں سائٹ پکٹ ہوتا ہے اور لنڈن ٹریٹی ہوتی ہے لنڈن ٹریٹی آف کنسٹنٹینو پول ہوتی ہے جو پہلے نائنٹین فیفٹین میں ہو چکی تھی کہ سلطنیٹ اسمانیہ کے ٹکڑے 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 نائنٹین فیفٹین میں ہو چکے تھے تو ان خلافت واتا خلافی کے بنا پر میں مسلمانوں نے جو ہے خلافت مومنٹ کا آغاز کیا تھا اس لحاظ سے پھر جو ہے ایک کمیٹی بنائی گی انساری کے جو ہے وہ ان کا ہیٹ تھا اور ایک کمیٹی بنائی گی اور ایک کمیٹی کا مقصد یہ تک کہ ہم نے خلافت مومنٹ کس طرح جو ہے چلانی ہے اس کے لائے کے عمل کے لیے ایک پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اب یہاں پر جو علی برادرانز تھے وہ تو جیل میں تھے لیکن جیسے ہی وہ رہا ہوئے تو اس کے رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس خلافت مومنٹ میں ڈائریک شامل ہو گئے اب یہاں پر جب جیسے وہ رہا ہوتی ہے تو مولانا شکرط علی کے سربراہی میں یہاں پر ایک کمیٹی مزید بنائی جاتی ہے مزید مطلب یہ کہ اسی کمیٹی کو جو ہے بنانے کے عمل کو مزید تیز کر دیا جاتا ہے اور ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ ہم نے خلافت مومنٹ کس ڈائمنشن میں لے کر جانا ہے اب اس کمیٹی کا ایک ڈائمنشن یہ بھی تھا کہ آپ سب نے ہندوستان پورے ہندوستان میں جانا ہے اور لوگ کو آویر کرنا ہے کہ انگریزوں نے اس طرح کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے لہٰذا آپ سب ہمارا ساتھ دیں اور تاکہ انگریزوں کو اس کے وعدہ خلافی یاد لے جا سکیں اور اس کے وعدہ خلافی اس کی سزا دی جا سکیں اس بحاف پر بھی اس بحاف پر خلافت مومنٹ انہوں نے شروع کی دی اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خلافت ڈپوٹیشن جو ہے یوکی بیجا گئے تاکہ وہاں کے وائس جو سکٹری آف سٹیٹ ہیں یا بغیرہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے اور ان کو یہ سمجھائے جائے کہ آپ نے جو وعدہ کی تو آپ تو جو ہے اپنے وعدہ سے مکر رہیں لیکن یہاں پر ایک بات کابل زکر ہے امپورٹن ہے بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ تمام فرگوں کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا نہ کہ صرف مسلمانوں نے بلکہ تمام فرگوں کے لوگ جو بڑے لیٹر تھے وہ اس مفد میں شامل ہوئے اور وہ وہاں کے جو سکٹری آف سٹیٹ ہے یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی اس کی بیٹک جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی تھی لارڈ جارچ کے ساتھ لیکن انہوں نے اس پر کوئی کان نہیں دارا کیونکہ میں پہلے بھی آپ کرتا چکا ہوں کیونکہ نائنٹین فیفٹین میں یہ سارے حصے بکرے ہو چکے تھے تو آپ کہیں یہ آپ ان کی باتیں سنیں گے کی کوئی آپ برتنے تو اکیلہ تو نہیں تھا وہ سب اس کے حصے بان چکا جب حصے بان چکا تھا تب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ان کو اس کا ادراک نہیں تھا یہ میں نے ابھی اس کے ایونٹ سے آپ خلافت مومنٹ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے اس پر بات کی جو لارڈ جارچ کی بات تھی جو خلافت کومیڈی بنانی تھی جو شوکتلی کی بات تھی یہ سارے میں نے اس میں شیئر کر دی ہیں آپ کے ساتھ اس سلائیڈ میں سے پہلے تو پڑھتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو روولٹ ایکٹ آتا ہے نائنٹین 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 میں جو چمس فورڈ ریفارمز آتے ہیں آور چمس فورڈ ریفارمز کے بعد جو ہے روولٹ ایکٹ آتے ہیں تو روولٹ ایکٹ کے بعد جو ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں منتشر مطلب یہ ہے کہ لوگوں یہ اختجاج کرتے ہیں اس کے خلاف کہ جو آپ نے چمس فورڈ ریفارمز لائیا ہے روولٹ ایکٹ جو ہے لائے اس کو واپس کیا جائے خاص کر روولٹ ایکٹ کو واپس کیا جائے اب روولٹ کی ایکٹ کیا ہے وہ اپنی ایک سٹوری ہے کبھی موقع میں جو اس پر بھی بات کریں گے تو اس لحاظ سے لوگ امرتصر میں نکلتے ہیں اور وہاں پر جو انجر ہوتا ہے تو بارہ سو لوگ انجر ہوتا ہے تری سیونٹی نائن لوگ جو ہے اس میں وفات پا جاتے ہیں خلافت کمیٹی پاسٹ ریزولوشن ایٹ جولے انٹین دونٹی دیورنگ ای میٹنگ اندہ کراچی ان فیور آف ترکی اور یہاں پر خلافت کمیٹی جو ہے ایک ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے آٹ جولے انیس سو بیس کو کس کے لحاظ سے اندہ فیور آف ترکی کے لحاظ سے کراچی میں دی انڈین نیشنل کانگرس جوائنٹ دی خلافت مومنٹ ان سپٹیمبر نینٹین ٹوئنٹی لانچ دی نان کارپریشن مومنٹ اور یہاں پر جو ہے نینٹین ٹوئنٹی میں جو انڈین نیشنل کانگرس ہے وہ جائن کر لیتی ہے اور ان کا ایک مدعا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی نان کارپریشن مومنٹ جائن کرنا ہے نان کارپریشن مومنٹ کسی طریقے سے آپ نے اس کے گوڈز نہیں خریدنے آپ نے ان کے جابز نہیں کرنے سارے جو ہے جو آپ کو سار کا خطاب جتنے خطابات ملے وہ سب کچھ جو ہے آپ نے واپس کرنے تو اس بنا پر بھی جو ہے نان کارپریشن مومنٹ جو ہے شروع ہوئی وہ ڈیلیگیشن جو بھی میں نے پہلے بتایا دیا تھا کہ جو ڈیلیگیشن گئی تھی یہاں سے حلافت مومنٹ کے لحاظ سے جارج لارڈ جائٹ کو تو وہ واپس آگئی تھی نائنٹین ٹوئنٹی میں بڈیش گورنمنٹ انڈیا ٹک سٹرین ایکشن اینڈ فرام ڈیسیمبر نائنٹین ٹوئنٹی ون ٹیل جنوری نائنٹین ٹوئنٹی ٹو آلماس ترٹی تاؤزن ڈیمونسٹریٹرز ور آریسٹیڈ فرام در بوت کمیونٹیز اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کافی پیک پر ہوتی ہے نائنٹین ٹوئنٹی 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 ٹوئیو ٹوئنٹی میجر چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں اور ان میجر چیزوں کی وجہ سے خلافت مومنٹ کافی افیپٹڈ ہو جاتی ہیں پہلا تو یہ موپلا اپرائزنگ ممبئی ممبئی تو موپلا جو تھا وہ نائنٹین ٹونٹی ون میں موپلا کا بائل وہاں سے اپرائزنگ ہوتی ہے اور وہ خلافت مومنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے کیا ہو جاتی ہے یہاں پر بریٹشرز جو ہے ان پر یہ بریٹشرز پر حملے کرتے ہیں اور مزید حملے کرنے کے بعد بریٹشرز ان پر حملے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں پھر چورا چوری کا ایکسلنگ ہوتا ہے جو نائنٹین ٹوٹی ون میں ہوتا ہے یہ ایک پولیس ٹیشن پر جو ہے حملہ کرتے ہیں اور اس کو جلا رہے تھے اس میں تقیبا ٹین تھے میرے خیال میں یا اتنے اتنے کوئی جو پولیس کے لوگ تھے وہ جو ہے جلا دیے کہے تھے تو یہ اس سے چورا چوری کی واقع کے بعد انہوں نے کہا گاندی نے کہا کہ میں تو اہل سے کا جو ہے پجاری ہوں لہٰذا میں وائلنس برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا میں اپنے آپ کو جو ہے اس سے الگ کرتا ہوں اور یہاں سے میں خلافت مومنٹ کا کیا کرتا ہوں خاتمہ کر دیتا ہوں اب 23rd مارچ 1923 کو مصطفہ کمال جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں ریپبلکا اینڈ ڈٹریٹی آف لوزان واس سائنڈ بیٹوین ڈا نیو تورکش گورنمنٹ اینڈ بریٹش اب یہاں پر لوزان کی جو ہے ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ لوزان کی جو ہے اس پر کس طرح پر عمل پہ رہا ہونا پڑا اور آج تک اس کا یہ کیا بھوکت رہے ہیں اس پر جنڈ 2023 تک تھا تو یہاں پر جو ہے یہ لوزان ٹریٹی جو ہے سائن کر لیتے ہیں اور ایک ایک ریپبلک آفتور کی جو ہے بن جاتا ہے اور باقی اس سے اس کے حصے جو ہے الگ ہو جاتے ہیں اس سے اچھا کالزہ اور فیلیر کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کالزہ اور فیلیر کیا کہتے ہیں اس میں میجور جو ریزن تھا وہ خلافت عثمانیہ اور جرمنی کے درمیان جو اتحاد تھا اور اس اتحاد پر لازمی تھا کہ خلافت عثمانیہ وہ اس کا ساتھ دے گا گاندھی کالڈ آف دا مومنٹ ون اٹھ ایڈ ریجڈ اٹھ سپیک اب گاندھی نے اس کو جو ہے ختم کر دی 1922 کے واقع چورہ چورہ کیا واقعی کے بعد جب یہ مکمل اپنے پیک پر پہنچ چوئی تھی جب یہ اپنے پیک پر اب یہاں پر جب یہ سٹریٹی سائن ہوتی ہے تو مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایبولش کر دے خلافت کو اور یہاں پر ریپبلک آف دور کی جو ہے بن جاتا ہے لاس لائٹ ہے ایمپورٹنس اور اس کا کنکلوجن کیا نکلتا ہے خلافت مومنٹ کا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ایٹ جنرائیٹر پولیٹیکل کانشیس امانگ دا مسلم کمیونٹی اب یہ مسلم کمیونٹی کے درمیان جو ہے ایک پولیٹیکل ایویرنس کا سبب بلتا ہے مسلم لیڈرشپ ہے امرج ان در فارم آف دا ڈیفرنٹ لیڈرز یہاں پر مسلم لیڈرز لیڈرشپ جو ہے ایڈ امرج ان دا فارم آف دا ڈیفرنٹ لیڈر بہت سے لیڈر جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ امرج ہو جاتے ہیں لیڈرشپ مسلمانوں کی جو ہے وہ امرج ہو جاتی ہے آپ اس میں مل جاتے ہیں دس مومنٹ ایکسپوز دا انٹی مسلم ڈیزائن آف دا کانگرس آئینڈ ہندو کمیونٹی یہاں پر یہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ ہندو کمیونٹی کیا چیز ہے دراصل کیا انہیں واقع ہمارے ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ان کی جو ہے انٹی مسلم جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو جو ہے کانگرس کا اور ہندو کا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے مسلم امرج ایز این ایفکٹو فورس ان دا نیشنل پولٹیکس آف یونٹیٹ انڈیا اور یہاں پر سارے مسلمان جو ہے وہ اکٹے ہو جاتے ہیں وہ ایک 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 ایفکٹو فورس بن جاتے ہیں تو یہ ان کا کنکلوجن جو ہے سامنے آتا ہے شکریہ انشاءاللہ آگے سلائیڈ جو ہے ہم پر آگے جو ٹابق ہے وہ دوبا وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو سیشن ہوگی شکریہ سلام آلے